موسیقی پاکستان کے آئینی بہران آئین کے بن جانے کے باوجود یعنی 1973 سے اب تک چلے آ رہے ہیں اور کہیں کہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آئین خود ہی پاکستان کا ایک بہران ہے یا پاکستان کا بہران کیا ہے کیا وہ آئینی ہے جمہوری ہے غیر جمہوری ہے یہ سوچیں میرے ذہن میں خاص طور پر اس لمحے گردش کر رہی ہیں جب میں نے بلاول بٹو کی سٹیٹمنٹ دیکھی انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ نہ بنا تو پاکستان میں مارشلہ بھی لگ سکتا ہے اب بلاول بٹو پاکستان کے اس وقت کے فارم منسٹر ہیں عمر میں اگرچہ چھوٹے ہیں مگر بہرحال ایک بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا صرف ان کا کہنا نہیں ہے ان کی جو پی ڈی ایم سٹنگ سرکار ہے اس کی شاید یہ سوچ ہے تو کیا سپریم کورٹ جو الیکشن کروانا چاہتی ہے اور عمران خان جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پاکستان کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے کیا یہ اتنا ہی آسان ہے اور کیا جمہوریت پاکستان میں صرف ووٹ ڈالنے کا نام ہی ہے ویسے تو یہ سوال اب ورلڈ وائیڈ بھی ہے ان سب موضوعات پہ آج کے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روحے روان بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بات چیت ہوگی سر خوشحام دیت تینکیو جناب شکریہ سر لارجر بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا جو فیصلہ ججوں نے لکھ لیا ہے تین ججوں نے وہ آ بھی جاتا ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ارسپیکٹیو آف ٹائٹ کیونکہ یہ سب میرے نزدیک بشانی صاحب چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا دعویٰ ہے کہ جی الیکشن اگر ہو گئے تو پاکستان کے سارے مسائل حال ہو جائیں گے پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی پاکستان کے سارے مسائل حال ہو جاتے ہیں بات چیر یہاں سے میں آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے سام اپ کیا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اس وقت بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کیا ہے اور بلاول بوٹو کی جو مارشلہ کی دمکی ہے وہ کیا ہے یہ تو اب اتنا کلیر ہو گیا ہے ایون جو ممبر آف پبلک ہے نا جنرل پبلک وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جس جو ہیں کیا ڈیسیجن کر رہے ہیں جو تین رکنی بینچ ہے اور وہ ڈیسیجن کس کے آق میں جا رہا ہے اور اس ڈیسیجن کو روکنے کے لیے جو ایک لارجر بینچ کی بات ہو رہی ہے اور لارجر بینچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اولٹ ڈیسیجن یعنی اس کے بریکس ہو وہ کن لوگوں کے مفاد میں جاتا ہے تو اس پہ کسی طرح کی یہ پریٹنڈ کرنا کہ ہم کوئی انٹلیکشوال کانورسیشن کر رہے ہیں یا کوئی تحضیح کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا ویزڈم کے لیے بڑی انسلٹنگ قسم کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت کلیر ہے اور یہ سیاستدانوں کا تو بہت ساروں کا تو کام ہی اسی پہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے بکو بناتے ہیں لیکن انٹلیکشوال آنیسٹی جو ہے وہ یہاں پہ آکے رک جاتی ہے وہ جو ویزڈم آف سرکل ہے نا وہ آکے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آدمی کیا بات کرے بھائی چیف جسٹس ایک چیز پہ انسسٹ کر رہا ہے تو اس کی ریزنز ہیں اور وہ ڈیسیجن لکھ چکا ہے اب اس وقت تو اب اس میں مارشلہ کی دمکی یا کسی اور طریقے سے ان کو اس طریقے سے روک کے تو پھر لارجر بینچ بنانا اور لارجر بینچ ظاہر ہے جو ڈیسیجن کرے گا وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوگا چونکہ ججز کے تاثرات آپ نے دیکھ لیے تو یہ باٹم لائن کیا ہے کہ لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں اور یہ جو آپ نے بڑا سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن مسائل کا حل ہو سکتا ہے یا نہیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اصل میں اور اس کا جو ہے آپ کو بہت ایک چیز بڑی عجیب و غریب محسوس ہوگی کہ اس وقت جو الیکشن کنٹسٹ کرنے والے لوگوں میں ٹاپ آف دی جو لسٹ ہیں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سیکسسفولی الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے اور بڑی باری ایکسریت سے جیت جائیں گے اور ان کو بھی اس چیز کا یقین ہے تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو حکومت میں تبدیلی کے بہت واضح چانسیز ہیں چلے ہنگ ہنڈرڈ پرسنٹ نہ سائی لیکن ایٹی پرسنٹ چانسیز ہیں تو کیا عمران خان جو ہے وہ پاکستان اس وقت جس سیچوئیشن میں ہے ان کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو اس کا جواب جو ہے اگر آپ تھوڑا سا دو تین طریقوں سے دے سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی یہ کوئی بہت ماضی بائید کی یا لمبی بات نہیں ہے یہ صرف جو ہے وہ ایک سال پہلے کی بات ہے جب جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹنگ پرائیم نیسٹر تھے اور نہ صرف سیٹنگ پرائیم نیسٹر تھے بلکہ وہ واحد پرائیم نیسٹر تھے جنہوں نے آن دا ریکٹ آکے یہ کہا کہ اسٹبلشمنٹ اور ہم لوگ جو ہے ایک پیج پہ ہیں اور انہوں نے ساتھ میں اس سیٹننس کا بھی اضافہ کیا کہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے ان دیٹ واس ٹرو کہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا اس کنٹیکس میں لیکن تاریخ میں اسٹبلشمنٹ نے اس طرح کے بیشمار پرائیم نیسٹر جو ہے وہ سامنے لائے اور پھر ان کو اٹھایا جس میں کہ ایک پانچ سال کے عرصے میں ساتھ پرائیم نیسٹر جو ہے آئے اور گئے ہیں اس لیے اس بات کو بھی ذرا اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک پیج والی بات ہے یا پرائیم نیسٹر اٹھ کے اس پیج پہ چلا گیا جس پیج پہ ہوئے بغیر آپ جو ہے وہ نہ پرائیم نیسٹر بن سکتے اور نہ برقرار رہ سکتے ہیں لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ جب آپ جو ہے ایک بہت بڑی مجیاریٹی لے کے الیکٹیڈ پرائیم نیسٹر بھی ہیں آپ کے ساتھ اسٹبلشمنٹ بھی ہے آپ کے ساتھ ملک کی جو مقتدر اور انفلوینشل قفتیں ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا اگر میں سٹیٹس میں جاؤں تو یہ کہوں کہ جی انہوں نے جو ہے تین سال میں جو کرزہ لیا وہ پاکستان کی تاریخ میں جو کرزہ لیا گیا اس سے بھی زیادہ ہے انہوں نے جو ہے وہ ملک میں جو سٹیٹس اور انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ مثلا انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑی ہوملیس پیپل جن کا جو ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے یا کرایا افورڈ نہیں کرتے ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اضافہ ہوا بے روزگاری کی جو شہرہ ہے اس میں کی سطح سے جو ہے وہ اضافہ ہوا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ملک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کالاش اور ایک بینکریپٹ قسم کی کانٹری کے طور پہ انٹرنیشنلی مطارف ہوا کہ بھئی یہ ملک یا بینکریپٹ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے اب یہ کوئی کہے کہ جی آپ کے اقدار سے ختم انہیں کہ کوئی نو مہینے کے اندر ہو گیا تو اس کو تو کوئی دنیا کا کوئی لاجک مائنڈ جو ہے وہ نہیں مانے گا ظاہر ہے کہ یہ اس کے پیچھے کچھ سالیں کم از کم دو یا دو سے زائد سالیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی ملک کو گسیڑ کے اس سطح پہ لے جانے کے لیے تو آبیسلی انہوں نے جتنی باتیں کی تھی پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے انہوں نے ایک تھریل کیٹ کی عوام کے اندر اور جس کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لیے وہ بہت زیادہ وشفل قسم کی تھنکنگ تھی مثل ریاست مدینہ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بے شک بہت مقدس لفظ ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ایک مقدس لفظ ہے لیکن جب بات آتی ہے پریگماتیزم کی اور حقیقت بسندی کی اور جب آپ بیٹھ کے ریاست مدینہ کو اس کو جو ہے انالائز کرتے ہیں بریک ڈاؤن کر کے تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب بالکل ایک اور چیز نکل جاتی ہے ریاست مدینہ کی جو شکل و صورت تھی جس طرح کا اقدار تھا جتنی ان کے پاس مال و دولت تھی جو ایڈمینسٹریشن تھی جو کمپلیکس سیٹیز تھی ان کو اب کس طرح کمپیئر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ بنائیں گے یا پھر جو پالٹکس کے اصول ہوتے ہیں پرنسیپلز وہ آپ تبھی ڈیولپ کرتے ہیں جب آپ کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے مثلا ملک میں جو ہے بے انصافی ہے تو آپ ایک اصول ڈیولپ کرتے ہیں کہ بے انصافی سے نکل کے انصاف کی طرف کیسے بڑھا جاتا ہے اور اس کے لیے مداجزیل اصول ہوتے ہیں اب جب ان کے چیلنجز ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے تو ان کو اب جو ہے وہ اکیسویں صدی کے ایک کمپلیکس قسم کی اکانومی جو آلری ڈھوب رہی ہے جو جو ہے ان دا ویرج آف کولیپس ہے جس کے اندر کرپشن جو ہے وہ اتنی ہے کہ تاریخ میں کسی بہترین ملک میں یا بہترین حکمرانوں میں نہیں دیکھی ہوگی تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی پریکٹیکل سلوشن پیش کریں جی آپ ریاست مدینہ بنائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پاپولیزم پاپولیس قسم کی پالیٹکس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ عوام کے جذبات ان کے جو مذہبی اور روحانی قسم کی خیالات ہیں یا ان کی اس طرف روجانات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے تو آپ اپنوں وقت آگے کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تین سالوں میں اور یہ صرف ریاست مدینہ پہ ہی نہیں کیا انہوں نے پاکستان کی ہر مکتبہ فکر اور ہر سوچ کو اسی طرح بہکوف بنانے کی کوشش کی مثلا جو لوگ جو ہے وہ کسی طرح سے ڈیمارکریسی یا سوشل جسٹس یا یومن رائٹس پہ بیلیو کرتے ہیں ان کو یہ لارا دیا کہ میں سویڈن اور ڈنمارک اور پتہ نہیں کون کون سے جو ویسٹن کانٹریز جو اس معاملے میں سیکسس فول ہیں ان سے متاثر ہوں جو لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ یا ون پارٹی سسٹم یا عامریت کی طرف جو ہے جھکاؤ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو یومن رائٹس کوئی رہا کہ چیکرمنٹ ڈالتے ان کو چین کا اترین سسٹم بنا کے پیش کرنا کی کوشش کی جی اس سے بہتر کوئی نظام نہیں تو یہ ایک انہوں نے جو ہے کانفیوجن کا ایک عظیم شان مظاہرہ جس کو آپ کہتے ہیں جی تین سالوں میں وہ کیا اور پریکٹیکلی ایک منصوبہ بھی ایسا نہیں شروع کیا ایون آون پیپر جو کسی ملک کو اس طرح کی سیچویشن میں جس میں مزم پاکستان اس وقت تھا یا اب ہے نکالنے کے لیے کوئی ایک پریکٹیکل روڈ میپ دے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں اور آج آ کے تین سال بعد انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے زور لگایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہی کہ الیکشن ہو کے اقدار ہمارے حوالے کر دیا جائے تو ایرچیز حال ہوگی جس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک باقعہ دہ میپ رکھتے ہیں کہ الیکشن کرا کے انتخابات کرا کے مجھے منتخب کریں تو میرے پاس یہ 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 پروگرام ہے میں ایکانومی کے حوالے سے یہ اقدامات کروں گا سوشل جسٹس پہ یہ کروں گا ایجوکیشن پہ یہ کروں گا پورا ایک سمپل جسی بات ہے نا جیسے پوری دنیا میں پالیٹیشنز کو کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ دیں ہم آپ کو بدلے میں یہ دیں گے اس پہ انہوں نے ایک سال تک تو مکمل خموشی اختیار کی ایک تقریر آپ مجھے بتا دیں جہاں انہوں نے سوائے قصے سنانے کے کوئی پروگرام پہ بات کی ہو کہ میرے پاس یہ پروگرام اب آکے جو انہوں نے ریسنٹلی بات کی پروگرام کے حوالے سے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر سے آخر میں آپ نکالیں گے کیا مطلب انہوں نے جو اعلانات کیے وہ آٹھ دیس پائنٹ جس کو ایک بہت بڑا ایک گریٹ قسم کا پروگرام بنا کے تو اس پہ ڈالا گیا میڈیا پہ اس کو آپ نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں سے دولت جو ہے وہ پاکستان لے آنا بھئی یہ کوئی منشور ہے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی جو ہیں وہ کوئی آپ کے غلام ہیں یا وہ آپ کے ذرے خرید ہیں باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا ہوا ہے اور ان میں سے اکثریت نے زلیل و خوار ہو کے دکے کھا کے اور زلطہ میں سلوک کا شکار ہو کے ملک چھوڑا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جنہوں نے وہ ملک جب چھوڑا تھا تو انہوں نے اس بنیاد پہ چھوڑا تھا کہ ہم کبھی اس کی طرف واپس مڑ کے نہیں دیکھیں گے تو انہوں نے آکے کوئی ویسٹرن سوسائٹیز میں یہاں پہ جو ایکول اپرچنیٹیز ہیں یا جو مواقع دیے جاتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے پیسے بنا لیے تو آپ کے کینے پہ لے کے آ جائیں گے پیسے وہاں پہ آکے ڈال دیں گے یہ کون سا منشور ہے بچ اس میں فارمولا دیں نا کہ ہم ان کو یہ انسینٹیو دیں گے انسینٹیو اگر آپ ان کو یہ دیں گے کہ آپ کی دولت ایک سال میں ڈبل ہو جائے گی تو پھر اس ملک نے اگر تین سال میں غائب ہونا ہے نقشے سے تو وہ ایک سال میں غائب ہو جائے گا چونکہ جو آدمی دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی میں بیٹھ کے تو جو پیسے نہیں بنا سکتا وہ ایک تھاٹ وارڈ کے تباہ حال اور ایک جو ہے بنک ریپسی کے قریب ملک میں جا کے انویسٹ کر کے بنانے کے بارے میں سوچے گا تو یا اس آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا یا جو آدمی اس کو یہ مشورہ دے رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ ایکانومی کی اے بی سی کیا ہوتی ہے اب اسی طرح سارے پائنٹ آپ ایک ایک کر کے دیکھیں وہ جی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے جیسے وہاں پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کے لے آئیں گے وہ ٹوریزم لے کے آئیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹوریسٹ جو ہے وہ پاکستان میں آکے کرے گا کیا پہلے آپ اپنے جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ائرپورٹ پہ وہاں سے لے کے تو ہوتل انڈسٹری تیک آپ پہلے ان لوگوں کے جو ہے وہ سٹونڈ قسم کے فیس دیکھیں کہ وہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں ٹوریزم بہت اگلی بات ہے پہلے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کا اخلاق کیا کیا آپ لوگوں کو ہیلو ہائے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اس طرح کے اس میں پڑھتے ہیں آپ تو ایمیگریشن تو وہاں اس طرح بیٹھی ہویا جیسے کوئی وہ قدیم جو فرائین ہیں ان کی فوج کے کوئی سپائی دوبارہ زندہ ہو کے تو آکے بیٹھ گئے اس کے بعد ایک ٹوریسٹ جائے گا امریکی یا برطانوی یا آسٹریلین ٹوریسٹ جاتے ہیں ملکوں کے اندر ایک تو وہاں پہ جو سکون ہے وہاں پہ جو ہے ٹھہراؤ ہے وہاں پہ جو سیفٹی ہے اور سیکیورٹی ہے اس کے سائے میں جا کے تو وہ اپنے پیسہ خرچ کر کے تو ایک جو ہے وہ لطف کے لحمات جو ہے اس کی تلاش میں جاتے ہیں سویزر لینڈ میں اگر لوگ جاتے ہیں تو وہاں صرف جو ہے وہ پاڑوں پہ پھرنے کے لیے نہیں جاتے پاڑوں پہ پھرنے کے بعد ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک نائٹ لائف وہاں کی جو سویزر لینڈ کی ہے وہاں کے مختلف جو رسٹورانٹس ہیں جو انٹرٹینمنٹ سینٹرز ہیں انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکس ہیں ان چیزوں کو جو ہے چونکہ ایک ٹوریسٹ جو ہے وہ کوئی وہاں پہ چپاتی کھانے یا نماز پڑنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے کہ پورا وہاں کا کلچر کیا ہے وہاں کی سوسائٹی کیا ہے وہاں کی نائٹ لائف کیا ہے وہاں پہ فریڈم کتنی ہے وہاں پہ سیفٹی کتنی ہے وہاں کی پولیس آپ کے ساتھ کیا اسلوک کرتی ہے وہاں کا عام آدمی جو ہے اس کی نظر آپ کے بٹوے اور جیب پہ ہے یا آپ پہ ہے وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے تو ایک ہوتل منیجمنٹ تک کا رویہ صفائی کا میار آپ ساری چیزیں دیکھ کے تو لوگ کہیں پہ جاتے ہیں ہم ٹوریسٹوں کو لے آئیں گے اب یہ نہیں بتاتے کہ ٹوریسٹوں کو لے کے سے آئے گے بھائی آپ جو ہے وہ میری روڈ پہ جو راولپنڈی جو ان کا عظیم شاکار ایڈکوارٹرز ہیں وہاں سے اسلام آباد کی طرف پیدل واگ کریں تو آپ کو پندرہ منٹ میں پچیس قسم کی بدبویں ڈیفرنٹ قسم کی برداشت کرنی پڑیں گی جس کے لیے اس طرح کے محول سے جانے والے لوگ اپنی جو ہے وہ تو طبیعت خراب ہونے سے روک ہی نہیں سکتے مری ہوئی مچھلی کی سے لے کے تو گوشت سے لے کے تو ترہ ترہ کی خوشبو بدبو جو ہے اس کے جون کے وہ جناب آپ ٹوریسٹ لے کے آ جائیں گے چونکہ ٹوریسٹ جو ہے وہ اپنے ڈالر جو آڈلی آئرن قسم کے ڈالر جو محنت کر کے تو وہ جا کے تو پندرہ دن جو ہے وہاں بدبو گندگی اور آپ کے جو ہے وہ فیراہنیت والے رویہ جو ہیں وہ انجائے کر کے تو وہ ڈالر دے کے واپس آ جائیں گے اب اس میں آپ مجھے لاجک اسی طرح ان کے آٹھ دیس پائنٹ ہیں جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہیں گے کیا تو ٹوریسٹ آئے گا لیکن ٹوریسٹ کو کان سے پکڑ کے لے آئیں گے اس لیے جناب یہ جو ان کی بے سبری ہے کہ اقدار مجھے منتقل کیا جائے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک سائیکالوجیکل قسم کی بے سبری ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ان کے پاس پروگرام نہیں ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کوئی تبدیلی جو ہے اس سے سیچوئیشن جو ہے وہ ورس ہوگی اس کے بدلنے کے اگر کوئی چانسز ہیں تو وہ بدلے گی اس طریقے سے کہ نیگیٹیولی اس میں پازیٹیولی بدلنے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن انفارچنیٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اقدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی پروگرام ہے بلکہ وہ بلکل ٹوٹلی ایک میوٹیڈ قسم کی جو ہے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو باقاعدہ شہوری طور پہ اقدار پہ قابض ہوئے ہیں اس کو انجائے کرنے کے لیے اور ان کے پاس کوئی وے آوٹ نہیں ہے اس سیچوئیشن سے نکلنے کے لیے جس کا وے آوٹ ہم باہر آکھا چکے ہیں کہ وے آوٹ چکے بلکل سامنے پڑا ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ جناب آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے یہ جو کچھ ہوا ہے بلکہ اس کے لیے آپ اپنی پالیسیاں جو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان پالیسیوں میں آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی نیبرز کے ساتھ جو ہے جو ڈیلنگ ہے جس میں انڈیا کے ساتھ جو آپ کی ریلیشنشیپ ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہے ڈامینیٹنگ اور قبضے والی ڈیلنگ ہے ایران کے ساتھ جو آپ کی فرقہ وارانہ قسم کی ڈیلنگ ہے یہ ساری چیزیں جب تک آپ بدلتے نہیں جس کو بدلنے کے لیے نہ اقدار والے تیار ہیں نہ جو اقدار کی لائن میں لگے ہوئے وہ تیار ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے سیچوئیشن آپ یوں سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والے پانچ چھے مہنوں میں مزید خراب ہوگی اور پاکستان میں بے روزگاری بدالی اور افرد افری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا کام ہی نہیں ہوگی بچہین صاحب آپ نے جس صورتحال کا تذکرہ کیا اور جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے وہ سارے کے سارے انپورٹنٹ ہیں یعنی ہم ان سے یہ مرال لیتے ہیں کہ پاکستان کا سماج پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کے مسائل کو ٹھیک سے حل کرنے کے حوالے سے کوئی روٹ میپ نہیں رکھتی اور خاص طور پر جو پاکستان کی عدلیہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج بیروکریسی اور سیاستدان ٹیکنوکریسی یہ سبی کے سبی یوں لگتا ہے کہ دہاڑی اپنی بنانے کے چکر میں رہتے ہیں ان کو نہ تو جمہوریت سے کوئی غرض ہے نہ الیکشن سے کوئی لینا دینا ہے الیکشن تب ان کو سوٹ کرتے ہیں جب ان کو چاہیے ہوتے ہیں جب ان کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں دوسری پارٹی کو جیسے کہ پی ڈی ایم کی اس وقت سرکار ہے تو وہ اس کے حکمیں نہیں وہ کندی کتر آ رہی ہے اور پی ٹی آئے والے الیکشن کروانے کے چکر میں مگر دونوں صورتوں میں یہ جو ایلیٹ کلاس ہے عوام کی تو میں بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ تو بچائرے بھکنیاں ہوتے ہیں مگر ایلیٹ کلاس کو نہ تو کلو ہے اکنامک کرائسز کا سوشل کرائسز کا اور پولیٹیکل کرائسز کا اور اگر کلو ہے بھی تو بھی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے تو اگر اب الیکشن ہو جاتے ہیں آپ نے کہا عمران خان ابھی حالی میں تو پرائم منسٹر تھے کچھ نہیں کر سکے اور جو انہوں نے ابھی اپنا ایک ایجنڈہ پیش کیا منشور پیش کیا ہے وہ جیسے بولٹ پوائنٹس ہوتے ہیں مگر ان کے اندر کا جو بدن ہے ان بولٹ پوائنٹس کا اس میں کچھ لکھائی ہوا ہی نہیں اس میں کچھ پلیننگ کا ذکر ہی نہیں ہے بس ایسے ہی سطحی باتیں آپ نے ٹورزم پر بڑی کفزمی بات کی جب ہم کسی دیش میں جاتے ہیں تو ہم اس دیش کا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں نمبر ون سیفٹی ہمارا ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے یہ سب چیزیں زیرو بٹا زیرو ہیں پاکستان میں تو اس ساری صورتحال میں بشانی صاحب آپ نے کہا کہ چار پانچ ماہ بعد اور حالات خراب ہوں گے irrespective election ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور لگتا ہے کہ دنیا نے بھی پاکستان کو ریلیف دینا بند کر دیا جس کی وجہ سے اتنی frustration ہے foreign reserve جتنے down ہیں تو اس ساری صورتحال میں بشانی صاحب مجھے تو یہ بات واقعی irrelevant لگتی ہے کہ election ہوتے ہیں نہیں ہوتے آپ کو اگلے چار پانچ ماہ میں جو اصل معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ مجھ سے بہت ساری لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا میں تو بشانی صاحب یہاں تک کہتا ہوں کہ ٹوٹنا بھی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں لگتا مجھے تو ٹوٹ کر بھی شرازہ ہی بکھرنا ہے اور مسائل بھی الگ الگ خطوں میں بکھر جائیں گے تو یہ ہوتا کیا نظر آ رہا ہے یہ جو بے حصی کا عالم ہے ہر حلقے میں عدلیہ ہو بیروکریسی ہو وکیلوں کے حلقے ہو سو کالد آئین کے پروٹیکٹر ہو سرحدوں کے پروٹیکٹر ہو ہر جگہ لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور سب اب اس لڑائی کی انتہاوں کو چھو رہے ہیں تو ہوتا سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی مجھے کچھ لگے اس سے تو بہرحال ایک جو میرا ایک تجزیہ بنتا ہے وہ میری ذاتی فیلنگز ہو سکتی ہیں یا کسی حال تک میرے تجزیہ میں کوئی کامی یا جو ہے کسی کوئی بائس یا کوئی تاثب ہو سکتا ہے چونکہ ایر آدمی کی اپنی ایک سوچ ایک اپینین ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی کچھ ایسی مسالیں دیتا ہوں جن کو دیکھ کے تو آپ یا آپ جو ہمارے آڈینس ہیں اس وقت پاکستان کی جو سیچوئیشن ہے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈوبتا ہوا جاس جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈوبتا ہوا شپ اس کی شکل اختیار کر رہا ہے جس کی سب سے بڑی نشنی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے باعثر قسم کے بیوراکریٹ ہیں پالیٹیشنز ہیں ان سب نے اپنی اپنی فیملیز کو جو ہے وہ ترقی آفتہ دنیا میں بیجنا شروع کر دیا یہ آئے دن آپ جو دیکھ رہے ہیں جی فلان وزیر آلہ صاحب کی فیملی کینیڈا میں آگئی فران سیکریٹری صاحب جو ہے وہ اجرت کر گئے فران ڈیپیوٹی کمیشنر صاحب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شپ سے آخر میں چھلانگ لگاتے ہیں اور جب یہ چھلانگیں لگانے شروع کر دیں تو پھر تجزیہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ انہیں کی عبالہ ہے چونکہ ان کو اندر کا پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اس ملک پہ قبضہ ہے خواہ آپ ان کو ون پرسنٹ کہیں یا فائی پرسنٹ کہیں انہوں نے گزشتہ جو کہیں سالوں سے ایک ڈراما رچایا ہوا ہے کہ جی ہم بوکے مر رہے ہیں یہ سیلاب آ گیا ہم بینکرپٹ ہونے والے ہیں ہم جو ہے ڈیفالٹ ہونے والے ہیں یہ ڈراما بھی آستہ آستہ ایکسپوز ہو گیا یہ جو آپ نے کہا نا کہ دنیا نے بھی اب ان کو کچھ توجہ دینے چھوڑ دی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کال جو ہے آپ کے سپریم کورٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی الیکشن ہم اس لیے نہیں کرا رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو اس پہ جو سابق ایک وزیر خزانہ اور مائرے اپنے آپ کو معاشیات کہتے ہیں انہوں نے کہا جی اس سال کا ہمارا صرف ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ سات سو عرب ہے سات سو عرب آپ نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہوا ہے جناب اس سال کا تو جس میں سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے صرف ایک سو بیس عرب جو ہے وہ خرچ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سال سات سو عرب روپیہ ترقیاتی بجٹ پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ملک بینک ریپٹ ہونے والا ہو جس کی جو ہے وہ سر پہ تلوار تنی ہو کہ جی یہ جو ہے ڈیفال کر رہا ہے کرزہ نہیں دے سکتا کیا وہ ترقیاتی بجٹ اتنے بڑی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ ترقیاتی بجٹ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے ایک سڑک بنانی ہے پول بنانا ہے یہ کام کرنا ہے تو اس سال نہیں کرنا تو اگلے سال کریں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا میں جو ایک نئی اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی یہ پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے یہ ڈرامے کر کے اور یہ جو ہے جالی قسم کے جو ہے اس اعلانات کر کے کہ جی ہماری بہت بری حالت ہے ہم مرنے والے ہیں یہ باہر سے پیسے لے لے کے کھا رہے ہیں اور یہ انفیکٹ ان کا باقاعدہ ایک سورس آف انکم بن گیا ہے چونکہ یہ پیسے جب جاتے ہیں تو یہ عوام کی طرف تو نہیں جاتے یہ پیسے تو تنخواوں پہ مراد پہ ان کی جو فیسلیٹیز ہیں جس میں بیوراکریسی ہے خواہ وہ سیول ہو ملیٹری ہو پالیٹیشن ہو یعنی جو بھی اس اسٹیبلیشمنٹ کی آج پاچ کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان پہ خرچ ہو رہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ فراڈ ایکسپوز ہونے کے بعد جس طرح کے سعودی عرب جیسے ملک نے بڑے کلیر لی ان کو یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے مادت تو کر رہے ہیں کے لیے تیار ہیں لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم یہ جو مادتیں کرتے آئے ہیں موتوں سے یہ پیسے کہاں جاتے ہیں جو انہوں نے مزر کو بلنٹ لکھا کہ تیس سال سے آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں دو ملک جو ہیں مصر اور پاکستان کے درمیان یہ امریکہ سے پیسے لینے کی ایک دوڑ رہی ہے جس میں آپ اسٹاریکلی دیکھیں کہ کس نے زیادہ لیے دنیا میں تین چار ملک ہیں جس میں اسرائیل مصر پاکستان تاپ آف دی لیسٹ جو ہے تین آتے ہیں جنہوں نے امریکہ سے سب سے زیادہ جو ہے مادت لی ہے مختلف مادوں میں خواہو ملیٹری ہو اگری کلچر ہو یومینیٹیرین ہو جس طرح کی ایڈ جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کسی نے آج تک جو کہ ان سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ بھائی یہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں یہ جا کہاں رہے ہیں اور یہ کلیر سی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ دو سال سے یہ جو انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ ہم بینکرابٹ ہو رہے ہیں اس میں ان کی جو لائف سٹائل ہے اور ان کی جو رولنگ ایلیٹ کی کوالٹی آف لائف ہے ان کی جو مرات ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کے جو دیگر جو ہے منصوبے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑا ہے تو اس سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے جنا کہ یہ پیسے لے کے کھا رہے ہیں اور یہ جوٹ بور رہے ہیں ایکانومی کو انہوں نے انڈرگراؤنڈ کر دیا ہے جو بلیک مارکٹ ایکانومی آپ کہتے ہیں اس کو سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ایکانومی اس وقت رن کر رہی ہے آپ ان کے ہوتیلز رسٹورانٹس ان کی انٹرٹینمنٹ جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں انٹرٹینمنٹ پہ اتنے پیسے کوئی شہری کوئی امریکی ہو چائنی ہو جاپانی ہو کہیں نہیں خرچ کر سکتا رسٹورانٹس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب آپ کو بعض رسٹورانٹس پہ بکنگ کے لیے تین تین دن انتظار کرنا پڑتا ہے اور ان کی قدر مشترقی ہے کہ ان کی پیمنٹ بہت زیادہ ہے یعنی ہم آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ رسٹورانٹ پہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بارے میں کوئی سکیجل جو ہے یا سوچ بھی رکھ سکے تو ان آلات میں یہ ایک ڈراما چل رہا ہے یہ ملک نہ تو بینکرافٹ ہو رہا ہے نہ ہی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے لیکن جس طرح کی ارکتیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں اس میں لیفز کولیپس جو ہے وہ میرے نزدیک زیادہ جو ہے وہ میچ کرتا ہے اس سیچوئیشن میں چونکہ یہ جو کلاس ہے اس میں سے آپ ایک آدمی مجھے بتائیں جو کہ باہر جن کی فیملی میمبرز یا ریلیٹیوز یا جو ایون بعض لوگ انہیں اپنے نوکر باہر بیج دیئے جو آپ نے فیملی میمبرز کو نہیں بیج سکتے اور ان کے طریقے سے مختلف ایسی ایسی کانیاں ہیں کہ آپ نوکروں کے ساتھ رشتے داری کر دیں جس طرح وہاں مانی لانڈرنگ کے لیے نوکروں کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے تھے ایک وقت میں کہ فلان نوکر کے اکاؤنٹ سے جو ہے اتنے لاکھ نکلایا بلکل وہی چیز جو ہے اب بیرونی ویزے اور ایمیگریشن اور اس طرح کی چیزوں پر استعمال ہو رہی ہے جو اس چیز کی نشانی ہے کہ سب چھلانگ لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا اگلہ بندوست جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جس ملک کے اندر یہ عالت ہے کہ جس ملک کا اس عالت میں ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی بیرونی ملک میں کسی ایمیگریشن کاؤنٹر پر کھڑا نظر آئے اور اس ملک کے کسی بڑے نیوز پیپر یا ٹیلی ویزن چینل پہ کوئی خبر نہ آئے تو اس سے آپ اندرل گا سکتے ہیں کہ وہ ملک اخلاقی اعتبار سے جرنالزم کے پائنٹ اف بیو سے اور کسی طرح کی کوئی جو آپ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو فکس کرنے کی کسی امید کے حوالے سے جو ہے کس سٹیج پہ پہنچ گیا یعنی یہ کتنی بڑی خبر بنتی تھی اور اس کو کتنا ڈسکس ہونا تھا کہ بھائی یہ حکمران طبقات جو ہیں اپنی فیملیز کو اٹھا اٹھا کے ترقی افتہ ملکوں میں لے جا کے بسا رہے ہیں اور ان کے ذریعے مانی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور انہی ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمیں مادد کی ضرورت ہے یہ خبر آئی کہیں پڑی آپ نے تو جناب جس ملک کا یہ آل ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ کلیپس نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوابوں کی دنیوں میں رہتا ہے جی بشانی صاحب آپ نے پاکستان کی الیٹ کی بات کی اب پاکستان کے الیٹ ہو یا دنیا کے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے الیٹ ہو وہ اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی ایج میں اب گلوبل ویلج کا حصہ ہے اب پاکستانی الیٹ کے پاکستان کے مہنگے ریسٹرانوں کے باہر لائنیں لگنے کی جو بات ہے وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے مگر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں پہ تو ٹیم ہارٹن اور مکڈانل جیسے جو ریسٹرانڈز ہیں وہ ڈابوں کے طور پر لیے جاتے ہیں کینیڈا امریکہ میں مگر پاکستان میں تو یہ ایک نمبر ون الیٹ قسم کی پلیسز ہیں اور یہاں پہ آپ کو اور مجھے پتا ہے بشانی صاحب اتنی کام پاپولیشن کے دیش یعنی کینیڈا میں ہر آدھے کلومیٹر پر ٹیم ہارٹن اور مکڈانل ہے وہاں تو لاہور میں ابھی ایک ہی اور مکڈانل شاید کوئی دس بیس ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پاپولیشن بھی ہے اور اس میں سے لائنیں لگی ہوئی ہیں مگر وہ لائنیں اس بات کی نشانتے ہی نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے جو اکثریت لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں یعنی ہمارے ڈابوں کو کینیڈا امریکہ کے ڈابوں کو وہاں کی عام اپر میڈر کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتی اور آپ نے اسی ایک تناظر میں کہا کہ اب لا قانونیت اور بے حصی کا یہ عالم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنومکس کو وہاں کے اکانومس بھی جیسے مجھے سم ٹائم میں پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہیں سمجھتے وہ یوں باتیں کرتے ہیں کہ کینیڈا امریکہ سے پاکستانی پیسے بیجیں گے تو وہ پاکستان چل پڑے گا بھئی فورن ریزرگز اس طرح نہیں چلا کرتے فورن ریزرگز تو جب تک آپ کی پروڈکشن یعنی ایکسپورٹ نہیں ہوگی وہ جنریٹ نہیں ہوتے یہ تو ریمی ٹینسز ہیں جو یہاں رہنے والے لوگ بھیجتے ہیں یہ تو پاکستان کی انویسمنٹ میں نہیں جا رہے زیادہ تر تو لوگ وصول کرتے ہیں کھا بھی جاتے ہیں وہاں کے انتے تو یہ جو ناسمجی کی صورتحال یعنی لائلمی کی صورتحال بشاہنی صاحب اکانومس میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے آپ نے پیچھے فارن پالیسی کی بات کی پاکستان کے جو فارمر ایمبیسیڈرز ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور جب وہ دنیا کے بارے میں اپنا ورلڈ ویو بتاتے ہیں تو وہ اتنا نیرو ورلڈ ویو ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے بطور ایمبیسیڈر سرب کرتے رہے ہیں کیا یہ اپنے اسی خانچے میں ہی یا اسی خانچے میں ہی جہاں ان کی ایمبیسیوٹی وہیں رہتے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا آپ اور میں جانتے ہیں یہاں کینیڈا میں ایسے کئی ڈپلومیٹس آئے اور جو مطلب کینیڈا کو اپنی وہ پاکستانی آنکھ سے ہی دیکھنا چاہتے تھے تو یہ جو معاملات ہیں بشانج صاحب الٹی میٹلی پاکستان میں جمہوریت کی ناسمجھی کے لیے جو ہمارا آج کا موضوع ہے جس کو ہم سم اپ کرنا چاہ رہے ہیں آخر میں میں آپ کی اپینین لیتا ہوں کیسے آپ کنکلوٹ کریں گے کہ کیا جمہوریت کو بھی یہ اسی طرح سمجھتے ہیں پاکستان کے الیٹ لوگ جس طرح ایکانومی کو اور معاشرے کو سمجھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر انداز میں سمجھتے ہیں جی جمہوریت کو انہوں نے اپنا ایک ٹول بنا لیا ہے چونکہ اس کو انہوں نے یوز کیا ہے عوام کو خریدنے اور ان کو مختلف طریقوں سے منیپولیٹ کر کے تو اپنی طاقت اور اثر صوف میں اضافے کے لیے اور جمہوریت کسی ایسے ملک میں چیلی نہیں سکتی چونکہ جمہوریت کے لیے آپ کو ایک انوائرنمنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے جو جمہوری کلچر کے ساتھ جو اب وہ میچ کرتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رولنگ ایلیٹ کی اگر وہاں پہ میک لونل جو ہے یا ٹیم ہرٹن پہ لائنے لگی ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ آٹا لینے والے لوگ جو ہیں وہ سٹیمپیڈ کا شکار ہو کے بارہن بارہن لوگ جو ہیں وہ مار دیے جائیں یا کچل جاتے ہیں جو ہے لوگوں کی نیچے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈیوائیڈ ہے جو رولنگ ایلیٹ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو مرات یافتہ طبقات ہیں اور عام آدمی جس کو اب عوام کہتے ہیں وہ ڈیوائیڈ کتنی گہری ہو چکی کہ بارہن آدمی ایک ہی سٹیمپیڈ میں آٹا لیتے ہوئے مر جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ایک بوڑی خاتون کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو پانچ دن جو ہے مسلسل صبح سے شام تک جا کے ایک لائن میں لگتی رہی مفت آٹے کے لیے اور پانچ دن تک جو ہے وہ اس کی باری نہیں ہے اور وہ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس کے اندر باقاعدہ ایک حکومت ہے ایک پرائیم نیسٹر ہے منیسٹرز کی ایک فوج ہے ایڈوائزرز ہیں بیوروکریٹ ہیں جو پورا دن اپنی گاڑیوں پہ بلینز آف ڈالرز کا روپی کا جو ہے وہ پیٹرول پھینک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں تو یہ جو جمہوریت ہے ظاہر ہے اس کو انہوں نے بس یہ سمجھا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ وہاں پہ جو ہے وہ لیمیٹڈ کمپنی ہیں جن کو اب پولٹیکل پارٹیز کہتے ہیں جن کو میں کہیں عرصے سے پیٹ رہا ہوں کہ وہ ایک مارڈرن قسم کے ٹرائب کی شکل اختیار کر چکی ہیں ان کو پولٹیکل پارٹیز کے بجائے ٹرائب سمجھنا چاہیے تو انہوں نے مل جل کے ایک بندوبست کر دیا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے وہ کلچیز جس کو آپ کہتے ہیں نا اس میں رکھنا ہے اور وہ کسی طریقے سے اس سے نکل نہ جائیں اور یہ میں کوئی چھے مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہیر پارٹی حکومت میں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بھی تھے جو ہے ویستیفے دے چکے ہیں دو صوبوں میں ان کی حکومت تھی تیسرے صوبے میں بیوز پارٹی میں کی تھی بلوچستان میں کوئی آٹھ دیس سٹیک آلڈرز جو ہیں ان کی تھی مرکز میں جو ہے وہ بارہ تیرہ سٹیک آلڈرز کی تھی جہاں پہ ایک بھی قابل ذکر سگمٹ آف سوسائٹی یا کوئی پارٹی یا کوئی طبقہ اقدار سے باہر نہیں ہے بلکہ مختلف طریقوں سے اقدار کے اندر ہے اور اوپر سے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں جمہوریت کا اور فیرنیس کا تو اس سے آپ اندازل کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ چھوڑیں ایکانومی کا کیا ہے یا پالیٹکس کا کیا ہے ان کا جو اخلاقی زوال ہے جو اخلاقی جو گراوٹ ہے اور جو یہ میں اس کو کہتا ہوں دی جنریٹیڈ قسم کا جو انٹلیکچول کیپیبلیٹی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ یعنی جب آپ اس حد پہ اتر آئیں کہ پوری پاکستان کی ساری پارٹیاں اقدار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری کی ساری پریٹنڈ کرتی ہیں کہ ہم ازبی اختلاف میں اب دیکھیں اس وقت جو لوگ مرکز میں اقدار میں وہ باتیں کرتے ہیں جیسے وہ کوئی ریولیشنری ہیں اور آتھیار اٹھا کے جنگلوں میں گسے ہوئے اقدار میں نہیں ہیں اقدار ان کے اپنے پاس ہے مطالبے پتہ نہیں اللہ سے کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بھئی کلم آپ کے پاس ہے آڈیننس آپ ایشو کر سکتے ہیں قانون سازی آپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ مطالبے کس کین لوگوں سے آپ کر رہے ہیں تو اس سیچویشن میں جناب ڈیمارکریسی جو ہے اس کے لیے وہاں پہ بہت ہی درتی تانگ ہونے جس کو کہتے ہیں درتی تانگ ہو چکی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے الائنسز پاکستان وہاں پہ انٹرنیشنلی بنا رہا ہے اور جس طرح کے وہ روجنات شروع کر رہا ہے کر چکا ہے مثلا چائنہ کے ساتھ چائنہ کا موسٹ فیورٹ کنٹری کے طور پہ جس طرح اوبرا ہے دنیا بھرکے تہزیہ کار اس پہ مطفیق ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے انڈر انفوینس چائنہ کے نمبر ون کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے اس کے بعد یہ روس کے ساتھ اگلے مہینے سے تیل کی خریدداری کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو اس میں پاکستان کے اندر جو روجان ڈیولپ ہو رہا ہے ایک انٹائی ڈیمارکریٹک قسم کا روجان اس کو اس ناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وقت بھی ایران کی طرح یا اس طرح کے دیگر ملکوں کی طرح جو ہے وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا جہاں بے شک الیکشنز کا ڈراما پانچ سال بعد ہوتا رہے لیکن اصل میں وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایک خاص قسم کے لوگوں کی ایک خاص قسم کی سوچگی ہوگی جس کے ساتھ یہ انٹرنیشنل نیکسس بھی بنے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت سے اتنے گبراتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا جی بھارت کے ساتھ ہم جڑ گئے تو کلچرل انفلوینس ہو جائے گا یہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چین کے ساتھ ہم ہمارا کلچرل انفلوینس ہو جائے گا چین کا کوئی کلچر نہیں ہے چین کا کلچر جو ہے وہ دنیا کے قدیم ترین اور سٹرونگیس ترین کلچرز میں سے ایک ہے تو اس کا کوئی کلچر انفلوینس آپ کو تعلق بنانے میں نہیں ہوتا تو بھارت کے ساتھ اگر آپ کا تعلق بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے چونکہ ہم اس میں بالکل میرج ہو کے تو بالکل ڈیسپیئر ہو جائیں گے تو اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ان کو نظر آتا ہے وہ ڈیماغریسی ہے چونکہ ظاہر ہے آپ کسی ملک کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو اس کی پھر ویلیوز جو اس میں رن کر رہی ہیں جو اگزیسٹ کر رہی ہیں اس کے جو دیگر جو طرز زندگی ہے طرز حکومت ہے یہ چیزیں بھی ظاہر ہے وہ سامنے آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے کترہ کے نکر رہے ہیں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ چودہ بلین ڈالر کا جو کے ساتھ چر رہا ہے اس پہ جو ماہر ترین ان کے ماہر معاشیات ہیں انہوں نے خود کہا کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھولتے ہیں تو تین مہینے کی ہماری جو انکم ہے وہ بیس بلین ڈالر سے زیادہ ہوگی یعنی جسٹ ٹو اوپن ڈیٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ تو یہ اس طرف کو جواب ہی نہیں دیتے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو ہے سہرہ میں ایک پیاسہ بھٹکتا ہوا پیاسہ جو ہے جس کو پوری دنیا پانی دینے سے انکار کر دے تو اس کو کہیں پانی کے کوئیں نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کی طرف مڑ کے نہ دیکھے تو اس کے بیچے کوئی راز تو ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ راز کیا ہے بہت شکریہ بشانی صاحب اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ آج کے تناظر میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جو رشتے ہیں اور خاص طور پر رشتے تو خیرم نہیں ہیں خاص طور پر پاکستان جو نیریٹیو بناتا ہے ان برے حالات میں بھی بھارت کے خلاف وہ کتنا فنی ہیں اور اس نیریٹیو کی بہرحال بھارت کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کا اور بات چیت سن رہتے آپ بریسٹر حمید بشانی صاحب کی پاکستان میں جس طرح کی ڈویلمنٹ ہوں گی آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور اس کے لابہ بھی تیگ ٹی وی پر انٹرنیشنل اسیو پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے لیٹریچر پہ اور آپ ہمارے اپس ڈاؤنلوڈ کیجئے راکھو انڈرویڈ اپل اور ایمازون کے اور you can watch us 24 7 آج کی بات چیت تھرڈ اپین میں میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سوننے کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی